بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں یہ ان کے ہائی یونیک اور آسان اور ہائی پروفٹیبل سمال بزنس آئیہ ہے جسے شروع کر کے آپ بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ کسی کاروباری آئیہ کی تلاش میں تھے تو یقیناً آپ کی یہ تلاش آج ختم ہونے والی ہے یہ بزنس ایک کریمڈ ہنی کا یہ سن کر آپ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شہد کے بزنس کے بارے میں بتا رہے ہو تو میری جان آپ جس شہد کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ وہ شہد نہیں ہے یہ اوریجنل شہد سے پانچ گناہ مہنگی شہ دے جسے آپ اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں کریمڈ ہنی کا ایک کلو پانچ ہزار سے لے کر سات ہزار روپے تک سیل ہوتا ہے اور ایک کیجی پر مکسیمم کوس پندرہ سو روپے تک آتی ہے تو آپ اس میں منافع کا ریشو دیکھ سکتے ہیں اس کو تیار کرنا بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ اپنے گھر پر ایزیلی اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے تیار کرنا ہے اس کی ریسیپی بھی آپ کو دوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ سمج دوں کہ اس کا یوز کیا ہے یہ اصل میں ہے کیا چیز اور اس کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو بھی سمجھ آ جائے اوریجنل شہد کے برعکس کریم والا شہد گاڑا ہوتا ہے جبکہ اوریجنل شہد سینویچ اور ٹوست سے ٹپکتا ہے کریم والا شہد ایک منفرد انداز میں روٹی سے چپک جاتا ہے اور یہ کرسٹلائز بھی ہوتا ہے یہ بیسیکلی شہد ہی ہے لیکن اسے تھوڑا سا پروسس کر کے اسے کریمڈ ہانی کہا جاتا ہے اس کو م مین کیک پر لگا کر کھایا جاتا ہے دھئی میں ملا کر کھایا جاتا ہے دھئی کو میٹھا اور کریمی ذائقہ فرام کرتا ہے اور یہ پروٹین اور کیلشیم کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہے اس کے علاوہ آئس کریم میں بھی اسی کا استعمال ہوتا ہے ساتھی ساتھ سموتیز میں بھی ملایا جاتا ہے جس سے ایک مزیدار کریمی مشروب بن جاتا ہے مٹھائے اور کیک بنانے میں بھی اسی کا استعمال ہوتا ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے لیکن ابھی آپ کو سمجھ آئی ہوگ کہ اس کا یوز کیا ہے یہ ایکچولی رچ لوگوں کی خوراک ہے تو اس میں آپ کے ٹارگٹ کسٹمر امیر لوگ ہوں گے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے غریب لوگ استعمال نہیں کرتے چھوٹے چھوٹے ایسکریم بیچنے والے بھی تو اس کو خریدتے ہیں لیکن آپ کے اصل کسٹمر امیر لوگ ہی ہوں گے اس کا بزنس آپ دو طریقوں سے شروع کر سکتے ہیں ایک چھوٹے لیول پر اور دوسرا بڑے لیول پر اگر آپ بڑے لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں پروسس کر سکتے ہیں یہ مشین بیسکلی کام یہ کرتی ہے شیہت کو کرسٹل بناتی ہے جس سے شیہت گاڑا اور کریمی ہو جاتا ہے نورمل شیہت پتلا ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کے بلبلے نہیں ہوتے ہیں اس مشین میں شیہت کے ساتھ کچھ اور انگریڈینس ملا کر پروسس کیا جاتا ہے پھر وہ ایک گاڑا کریمی شیہت بن جاتا ہے جسے پھر کریمڈ ہنی کہا جاتا ہے مشین تقریباً آپ کو ڈھائی لاکھ روپے تک مل جائے گی بٹ میں آپ کو انیشل سٹیج پر ہر یز اسے ریکیمنڈ نہیں کروں گا کہ آپ اسے پرچیز کریں آپ سٹائٹنگ میں اس چھوٹی سی میکسر مشین سے بھی کام لے سکتے ہیں کیونکہ اصل مقصد ہوتا ہے شیہت کو گاڑا کرنا اور شیہت کو گاڑا کرنے کے لیے اسے میکسر مشین میں گھومانا ہوتا ہے تو یہ کامیے چھوٹی سی میکسر مشین بھی کر سکتی ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہوگا آپ کی پروڈیکشن کم ہوگی تو بہتر ہوگا آپ شیروع اس چھوٹی سی میکسر مشین سے کریں آپ نے کرنا یہ ہے شیہت دودھ اور ونیلہ ایکسٹریکٹ اس میکسر مشین میں ڈالنا ہے اور پانچ منٹ تک گھومانا ہے آپ کے شیہت کا رنگ بھی چینج ہو جائے گا اور اس میں کرسٹل بھی بن جائیں گے پھر آپ نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سائز کے جار میں پیک کر کے اپنا اوپر لیبر لگا کر مارکٹ کرنا ہے اس کی اگر ریسیپی کی بات کی جائے تو یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ انگریڈنس استعمال کر کے بنائی جاتی ہے بٹ جو مین چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور ایک ریسیپی بھی میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن بکس میں دی ہوئی ہے آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ